بسم اللہ الرحمن الرحیم امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خموشی تسبیح ہے اس کا عمل قبول ہے اور اس کی دعا مستحب ہے مولا علیہ السلام روزہ کی حالت میں دوپہر کو قلول کر لیا کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں روزہ دار کو کھلا پلا دیا کرتے ہیں امام حسین جب روزہ رکھتے تھے تو عطر سے اپنے آپ کو خوشبور لگاتے اور فرماتے کہ عطر لگانا روزہ دار کا توفہ ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ السلام ہے روزہ ڈھال ہے اس کے ذریعے بندہ مسلمان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے فرمان مولا علیہ اللہ کی نافرمانی اتنی کرو جتنا تم آگ پر سبر کر سکو ایک دانش ور سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے خوبصورت جواب ملا کہ کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا حضرت علی یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وقوف بے ایمان کو اکل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتے ہیں جس نے رمضان کے روزوں کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھے وہ بکشا گیا موسیقی